میں زرداری نے بیٹھ کر کے نہیں کہا تو ہم تمہارے انسینٹ بجا دیں گے جیالوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی مریم نواز کے جلسوں میں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے تمہیں سنائی نہیں دیئے تھے نواز شریف کے بیان نہیں سنائی دیئے گئے تھے جب جرنیلوں کے نام لے کر کے بتاتے تھے کہ یہ دہشتگرد ہے ملک کے غدار ہیں انہوں نے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے جہموریت میں عمل دخل کر کے یہ سیاستدان بنے بیٹھے ہیں جرنیل منظور پشتین لاکھوں لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں پورا خیبر پختنواہ اسے سنتا ہے وہ کہتا ہے ہم تمہاری چمڑیوں دھیڑ کے رکھ دیں گے حاج آسوف اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے بیان دیتا ہے بزدل ہیں ڈر پوک ہیں ملک کھا گئے چمڑیوں دھیڑ گئے ہمارے آیا صادق کھڑا ہو کر کے کہتا ہے ماتھوں پہ پسین ہے ٹانگے کا سار بندہ ایدار اب چلو تمہیں میرا چیلنج ہے عمران خان کا بیان لاکر کے دکھاؤ جب عمران خان سٹیج پہ کھڑا ہو نیچے کی زنہیں نعرہ لگایا ہو یہ جو دہشت کر دی ہے اس کی پیچھے وردی ہے عمران خان نے کبھی پاکستان فوج کے بارے میں کوئی بات کی اور کسی ادارے کے خلاف بات کی عمران خان تجھے ہی کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میرا جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا اللہ علیہ ویڈا جانتے ہیں اتنے دنوں کی غیر حاضری کے لیے معذرت لیکن آج کے ویڈاگ میں کچھ ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ اتنے دنوں کی غیر حاضری کی قصر میں نکال دوں گا ویڈاگ میں میرے ساتھ رہیے گا آخر تک بہت اہم ویڈاگ ہے آج کا پوری دنیا کے میڈیا کے لیے اس وقت سب سے بڑی خبر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چوبیس گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں مختلف ممالک کے سربراہان آ کر کے فریس کانفرنسز کر رہے ہیں کسی ایک ملک کے ساتھ اپنی ہمدردی اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کو غدار کہلوانا ہے پاکستان کے تمام چینلز مائک پکڑ کے فرخ حبیب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور تمام چینلز پر فرخ حبیب عثمان ڈار صداقت اباسی دکھایا جاتا ہے کہ بولو نو میں عمران خان نے پلان کیا تھا مسلم امہ بیت المقدس مظلوم فلسطینی اس ملک میں کسی کو فرق نہیں پڑھ رہا ہے اس وقت تمام کا تمام سینیریو مختلف نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر آج فلسطینی سڑکوں پر چلا رہے ہیں تالیہ جیشل پاکستان تالیہ جیشل پاکستان کدھر سے تالوائی ڈھکوسلے تھے جھوٹ تھا منگڑت کہانیاں تھیں بلند و بانگ دعوے تھے پچھلے بیس سال سے پہاڑوں سے اتر اتر کے ہمیں دہشت گرد مار رہے ہیں ہم ادھر نہیں تال تو ادھر تو سامنے امریکہ کھڑا ہے اسرائیل کھڑا ہے سامنے ادھر کدھر تال بھائی اور باجوڑ میں پچھلے مہینے دھماکا ہوا سو لوگ مار دیا ہمارے بھائی مسجد اڑا کے رکھ دی بم مار دیا مسجد میں دو سو لوگ مار گئے ہم سے یہ نہیں سمبھالے جاتے ہم ادھر اسرائیل کو سمبھالیں گے جھا کے بھائی ڈھکوسلے ہیں جھوٹ ہے فیک امریکہ نے کہا افغانستان کو مارنا ہے اڈے دو تمہارے ملک سے جارز اڑا کے توڑا بورا میں بمباری کریں گا ہم نے کہا آؤ مرو افغانستان پاکستان امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے گا آپ آپ اس امید کو چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کی اپنی جنگ ہے اسے آپ لڑیں فرو خبیب کی پریس کانفرنس ہوئی اس سے پہلے عثمان ڈار کی پریس کانفرنس ہوئی صداقت عباسی کی پریس کانفرنس میں نے بات نہیں کیا نہیں کیا پر اس کی حیثیت اس پریس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں اس شخص کو جانتے ہیں آپ اس کا نام ہے سولت مرزا یہ دنیا نے اس پہ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کر رہا ہے اس رات جب اگلی صبح اسے فانسی لگنی تھی فانسی پہ لٹکتے ہوئے شخص کو پکڑ کے لاکے ٹی وی پہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی اور اس سے کہلوائیا کہ بولو الطاف حسین دہشتگرد ہے بولو مQM دہشتگرد جماعت ہے کیونکہ اس وقت ریاست کے مفاد میں صرف ایک چیز تھی مQM کو ختم کرنا الطاف حسین کو دہشتگرد ثابت کرنا فانسی پہ لٹکتا ہوا شخص پکڑ کے لاکے کیمرے کے سامنے بٹھا دیا اور یہ تو گھونتے پھرتے چھپے ہوئے تھے ریاست کے مفاد میں اس وقت تھا کہ مQM کو ختم کرنا ہے فانسی پہ لٹکتے ہوئے شخص سے پچیس سالہ وفاداری تبدیل کروا دی اس سے مرتے ہوئے یہ بولوا دیا کہ بولو الطاف حسین دہشتگرد ہے اور آخر میں اس نے ایک درخواست کی تھی عدالت سے اور ریاست سے کہ میری فانسی کو تھوڑا سا پوسپون کر دو ریاست نہ کر سکی یہ سب مستقبل کے سولت مرزا ہے وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو چھلانگ لگایا کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو ڈوبنے کے ڈر سے چھلانگ لگا رہے ہیں اس وقت لیکن انہیں نہیں پتا کہ کشتی کا مالک توقل اور ہمت کے ساتھ سگوان پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی کشتی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کا توقل ہی اس کشتی کو ساحل پہ لے جاتا ہے اور ان جیسے بے رحم موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں انہیں آج لگ رہے تیاریک انصاف ٹوٹ رہی ہے ڈوب رہی ہے یہ جیل میں بند اس شخص کے توقل کو نہیں جانتے اس کی ہمت کو نہیں جانتے وہ کوئی اور شخص ہے وہ فولادی ایسا آپ کا مالک شخص ہے وہ اس کشتی کو کنارے پہ لے کر کے جائے گا اور تم آج جس گندگی کے دھیر پہ جا کر کے بیٹھے ہو نا یہ وہ گندگی کا دھیر ہے اس ملک کا کرپٹ مافیا بلینرز جن کی قبروں پہ جا کر کے لوگ تھوکیں گے آپ وہ لوگ ہیں اس کانفرنس میں انہوں نے کچھ باتیں کی جن کا جواب میں جاننا چاہوں گے ان سے الزمات لگا کے چلے گئے جواب کسی بات کا نہیں دیا کہتے ہیں آئینی عمل کے ذریعے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا عمران خان صاحب نے نفرت کا بیج بویا فتنے کا پروپیگنڈا کیا آپ اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کر کے جاتے آپ بل کی طرف لے گئے لوگوں نے سالہ سال جیل کاٹی ہے لیڈرز نے گھروں سے گرفتاریاں دی ہیں آپ نے گھر کے سامنے جتھا کھڑا کر دیا تھا آپ عدالت جاتے ہیں عدالت کا سامنا کون سی عدالت کون سی عدالت جو کہتی ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کروا عدالت کو آرڈرز کو پکڑ کے پھاڑ کے تربوس صاف کر دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس عدالت جاتے جو عدالت کہتی ہے چودہ مئی کو الیکشن کروا ہو ریاست نہیں کرواتی اس عدالت میں انصاف ملے گا کون سی عدالت کی بات آپ کر رہے ہیں جو زمانت دیتی ہے جو زمانت دیتی ہے عدالت کے دروازے سے بدماشہ کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اس عدالت کی بات کر تو کون سی پیشی پہ عمران خان نہیں گیا جتنی پیشیاں عدالتوں کی اس ملک میں عمران خان نے کٹی ہے اتنی تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کٹی ہے ان کی تو کمروں میں دردوں نے لگتا تھا یہ تو سوٹیاں پکڑ کے آتے تھے عدالت کی اندر بیماریوں کے بھانے بنا کے تاریخیں لیتے تھے ان کے وکیل کیسے عدالت جاتا ہے عمران خان مجھے بتاؤ اور گولیاں چلانے کا کون سا حل ہے وہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوئے اس کے پر گولیاں مارتی اس کو ختم کر رہے ہیں تو ریاست کے باشندے جو سے اپنا وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں جن کی مرضی کے خلاف اسے نکال دیا وہ اس کے گھر پہ پہرہ دے رہے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بدماش پکڑیں گے مار دیں گے اس کو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے لوگ دفاع کر رہے ہیں اپنے لیڈر کا تم کہہ رہے ہو کہ جتھا کھڑا کر دیا معصوم لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس ملک کے اندر سب سے آئینی اور جمہوری سیاست اگر کسی نے کی ہے تو عمران خان نے کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج پندرہ مہینوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس کے خلاف کوئی کیس تک سامنے لے کر کے نہیں آسکے یہ اس کی آئینی اور جمہوری جدو جہد تھی اس کے بعد فرمانے لگے کہ اداروں کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا عوام کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کی گئی کہ لوگ اپنے ہی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے بھائی اس ملک میں ہر شخص اداروں کے خلاف نفرت ہی کیوں بیان کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں زرداری نے بیٹھ کر کے نہیں کہا ہم تمہاری انٹ سینٹ بجا دیں گے جیالوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی مریم نواز کے جلسوں میں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے تمہیں سنائی نہیں دیئے تھے آج پانچ مہینے بعد آگئے آپ سادو بن کر کے ہمیں باشن دینے کے لیے نواز شریف کے بیان نہیں سنائی دیئے گئے تھے جب جرنیلوں کے نام لے کر کے بتاتے تھے کہ یہ دہشتگرد ہے ملک کے غدار ہیں انہوں نے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے جہموریت میں عمل دخل کر کے یہ سیاستدان بنے بیٹھے ہیں جرنیل منظور پشچین لاکھوں لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں پورا خیبر پخت انہواہو سے سنتا ہے وہ کہتا ہے ہم تمہاری چمڑیوں دھیڑ کے رکھ دیں گے یہ ہر شخص آکے اداروں کے خلاف نفرت ہی کیوں بتاتا ہے لوگوں کو نفرت کے بیج کیوں بہتا ہے بھائی اس مسئلے کا حل بتاؤ ہمیں ہر شخص ادارے کے خلاف کیوں حاج آسوف اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے بیان دیتا ہے بزدل ہیں ڈر پوک ہیں ملک کھا گئے چمڑے ہو دھیڑ گئے ہمارے ایہا سادک کھڑا ہو کر کے کہتا ہے ہر بندہ ادارے کے خلاف یہ کیوں ہیں بھائی اب چلو تمہیں میرا چیلنج ہے عمران خان کا بیان لا کر کے دکھاؤ جب عمران خان سٹیج پہ کھڑا ہو نیچے کسی نے نعرہ لگایا ہو یا جو دہشت کر دی ہے اس کی پیچھے وردی ہے عمران خان نے کبھی پاکستان فوج کے بارے میں کوئی بات کی ہو کسی ادارے کے خلاف بات کی ہو عمران خان تو یہی کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے لیکن لوگ اندے نہیں ہیں لوگ پاگل نہیں ہیں جب اس کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اسے گولیاں لگتی ہیں اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پھر ایف آئی آر تک نہیں کاٹی جاتی جن عدالتوں کی بات آپ کر رہے ہو ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے عمران ریاض کو پانچ مہینے تک غیبانہ طور پر کسی تیہانے میں رکھ کے قید کیا جاتا ہے اور کس حالت میں واپس لیا جاتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے جب آزم سواتی جیسے لوگوں کو اٹھا کر کے ننگا کر کے ویڈیو بنا کے ان کی بیٹیوں کو بھیجی جاتی ہے تو پھر لوگ سوچتے ہیں سوال کرتے ہیں نو مئی کے معاملے میں سولہ ہزار کارکنان کو گرفتار کر کے عدالتوں کی زمانتوں کے باوجود ان کو دوسرے کیسز میں اٹھا کے بھنس آیا جاتا ہے عمران خان کی اوپر کوئٹا میں قتل ہونے والے شخص کے قتل کا مقدمہ درج ہوتا جاتا ہے ایک سوچی پرچے کروا دیے جاتے ہیں فائرنگ یا فائیار تک وہ نہیں کاٹ سکتا تو پھر لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جب نے ایک قانون مانتے ہیں نہ یہ ریاست کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں نہ غیرت کو مانتے ہیں نہ عدالتوں کو مانتے ہیں نہ مروت کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر یقین ہے نہ خدا کی ذات کو مانتے ہیں تو ایک شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کرے گا مجھے بتاؤ اتنا سا مسئلہ تھا کہ لوگ اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اس کے بات فرماتے ہیں سائفر کے معاملے میں بڑی اہم بات کی ہے جی ان صاحب نے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے امریکہ کے ساتھ ہماری بہت بڑی ٹریڈ ہے ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں آپ جلسوں میں جا کر کہ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں آپ کو ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ معاملات کو لے کر کے چلنا چاہیے تھا کیا فرق ہو گیا پھر ایک عام آدمی اور ایک لیڈر کے بیچ میں ان نابالک سیاستدان جن کے پہلو میں جا کر کہ تم بیٹھے ہو نا ان کے نزدیک لیڈر وہ ہوتا ہے جو طاقتور کے سامنے انڈا ہو جائے امران خان جس کلاس سے آتا ہے نا جس شخصیت کا نام امران خان ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ there is no power but اللہ وہ کہتا ہے غلامی اور دشمنی کے پیچ میں بھی ایک راستہ ہوتا ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم کوئی کمی ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو کر لیں لیڈر یہ ہوتا ہے جن کے پہلو میں تم بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے نزدیک لیڈر وہ ہوتا ہے جو طاقتور کہے تو وہاں پہ انڈے ہو جاؤ طاقتور کے سامنے مت بولو کیونکہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں پیسے چاہیے ہیں بدلے میں چاہے ہمارے اسی ہزار لوگ کیوں نہ مر جائیں امران خان وہ لیڈر نہیں ہے آخر میں فرمانے لگے اب جس جماعت میں گیا ہوں وہ جھانگیر ترین کی جمعات جھانگیر ترین کی تاریف کرتے ہوئے فرمار رہے تھے فرو خبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھانگیر ترین کے بارے میں آپ لوگوں سے جا کر کے پوچھیں کہ وہ کیسا سنتکار ہے وہ کیسا کاشتکار ہے اس نے گنے کے کاشتکار کو وقت کی اوپر پیسہ دیا اس نے کسانوں کو ان کی مزدوری دی اس نے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو ٹریکٹرز دیئے اس لیے میں اس کی جماعت کو جوائن کر رہا ہوں اس کے پاس ایک ویزن ہے اب نابالک سیاستدان امران خان نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا امران خان نے دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا کینسر ہسپتال دیا جہاں پہ فری علاج کیا جاتا ہے امران خان نے پاکستان کو یونیورسٹیاں دی امران خان نے پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کی پہچان کروائی امران خان نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر کہ اسلامی فوبیا کے خلاف دن مقرر کروایا امران خان نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے اپسلیوٹلی نوٹ کہا ٹریکٹر دے دیا گنے والے کو پیسہ دے دیا شوگر والے کو پیسہ دے دیا ہے اس لیے میں اس کو لیڈر مانتا ہوں کہ اس کی پاس ایک ویژن یہ ویژن کوئی ویژن نہیں ہے ہمارے ہاں حمیت ٹھیکے دار ہے جو مزدوروں کو ٹائم پہ پیسہ دیتا ہے ٹھیکے داری بھی صحیح کرتا ہے لنٹر میں سریعہ بھی صحیح ڈالتا ہے سیمٹ بھی پورا ڈالتا ہے تو کہ بنا دیں اس کو وزیر آزم بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس چار سوارہ و روپے ہیں جن میں سے کچھ تمہیں مل جائیں تو تمہارا کام ہو جائے گا آسف علی زرداری کے پاس ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز ہیں وہ اس لیے بائر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے انٹسینڈ بجا دوں گا نواز شریف کے پوائنٹ پاس ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر ہیں یہ عوام کی لوٹی ہوئی دولت سے طاقتوروں کو خرید کے اپنے محلوں پہ دربان کی حیثیت سے کھڑا کرتے ہیں اور اس لوٹی ہوئی دولت سے قبضے اور طاقت کو خرید کر اس ملک پہ قبضہ کرتے ہیں عمران خان کے پاس دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ جیسے تب تک اس کے ساتھ تھے جب تک آپ کو مفاد مل رہا تھا سائیکل سے لینڈ کروزر پہ پہنچ گئے آپ لاہور کے ہوسٹلوں میں یونیورسٹیوں کے دروازے کھڑکھا کھڑکھا کے پیمفلٹ بانٹنے والے اس ملک کے اندر وزیر بن گئے صرف اس لیے کہ نوجوان کی عادت ہے آپ نے فیلڈ کے اندر کام کیا ہے پارٹی نے آپ کو عوضہ دے دیا لیکن آپ جیسے لوگ پھر جانگیر ترین کی دولت دیکھ کر کے چھلانگ لگا دی کنپ کر کے اسی طرف چلے گئے ہم اندھے نہیں ہیں ہمیں سب نظر آتا ہے ہمیں سب دیکھتا ہے یہ آپ کی پریس کانفرنس کی حیثیت سولت مرزا کے وہ مرتے ہوئے آخری الفاظ کی طرح ہے الطاف حسین دہشتگرد ہے جی ایم کیو ہمیں ایک دہشتگرد جماعت ہے میں اس بیس میں نہیں جاتا ہے ایم کیو ہم کیا تھی سولت مرزا کیا تھا لیکن یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ پھانسی پہ لٹکتا ہوا شخص کون اسے پکڑ کے لاکے دنیا نے اس پہ بٹھا کے اس سے یہ بلواتا ہے تینکیو سو مچ وی لوگ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلے وی لوگ میں خدا حافظ